السلام علیکم گائز کیا حالہ سب کا سپڑکٹا خریت سے ہیں تو آج ایک اور دفعہ میں اور نانی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اس نانی سے بچ سکیں اور جس کا گھرہ یہاں سے اسکیپ کر سکیں اور اس گیم کو ہم کمپلیٹ کر سکیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کمپلیٹ کر پاتے ہیں کی نہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس گیم کی کہ ہمارے پاس 5 چانسز ہوتے ہیں یعنی کہ 5 ڈیز ہوتے ہیں اور ان پانچ دنوں کے اندر ہم نے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو کافی ساری چیزوں کا آئیڈیا تو ہے ہمیں کہ ان چیزوں کا کیا مقصد ہے کیا ہوتا ہے ان سے اور اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ گرینی جو اب کتنی حطرناک قسم کے چیز ہیں تو ہیر ابھی تک تو گرینی یہاں پہ نہیں آئی لیکن ہم ذرا کوشش کرتے ہیں نہیں 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 یہاں جانا ہے یہاں پر جو ہے وہ گاڑی کی جس میں ہم نے اسکیپ کرنے اور وہ گاڑی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو وہ ڈوڈ یہ کیا تھا اچھا دھرا دیا یار تو فرسٹ اف آل جو ہے ہمیں اسکے پارٹس کمپلیٹ کرنے اس کو یہاں پر پھینکو گرینی کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس کو نجھے گروہ تاکہ گرینی جو ہے وہ ہرا سا کنفیوز ہوئے آگئی 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 چلو جب تک وہ یہاں پہ ہے تب تک ہم یہاں سے نکل کے کچھ اور کام کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کو فائنڈ کرتے ہیں فرسٹ اف آل تو ہمیں ویپن کی چاہیئے جس سے ہم لوگ جو ٹرینکولائزر گن ہے وہ ان لاک کر سکتے ہیں اور گرینی کے جو کچھ دیر کے لئے ہم بے ہوش کر سکتے ہیں اب گرینی جو یہاں پر آئے گی میرا حیال ہے تو جیسی وہ یہاں پر آئے گی ہم لوگ جو گراج ہے وہاں جل جائیں گے شیٹ میں نے جو گریل ہے وہ پہلے ہی گرا دیئے اور سپارک پلگ ادھر ہے ٹھیک ہے یہ پھر کیسے اٹھ گئے ابھی تک آئی نہیں ہے تو ہم گرا سکتے ہیں اس کو ایسے اب یہ پھر یہاں پر آئے گی تو ہم بھاگ جائیں گے آگئی ہے تو ہمیں ایک ویپن کی چاہیے اس کے علاوہ شیٹ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک برڈ سیڑ جس کو ہم باول میں ڈال کے تو یہ ریموٹ کنٹرولر پکڑیں گے اور ایک ہیمر چاہیے اور اس کے علاوہ بس مین جو ہے نا وہ اس وقت یہ ہی ہے کہ ہمیں ویپن کی مل جائے کسی طریقے سے چلو یہ بھی ذرا ہی ہے نا تو تب تک ہم جو اپر فلور ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم لانج میں جا سکتے ہیں اور بیل ہو چکی ہے یہ کیا پڑا ہے سپیشل کی جو کہ اوپر لگنی ہے اب گرینی کہاں سے آئیگی اوپر سے آ رہی ہے اچھا سامنے وہ پڑا ہوئے ہیں میٹ بھی پڑا ہوئے میٹ کا مجھے نہیں پتا یہ میرا حیال ہے کہ جو ڈاگ ہوس پڑا ہوئے نا باہر اس میں رکھنا ہے ہم تب تک یہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پڑا ہوئے اپیس آف پینٹنگ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو پینٹنگ ہے اس کا کیا مقصد ہے ڈروہ کھول کے چیک کر لیتے ہیں اس میں کچھ ہے کہ نہیں نہیں ہے آئی گیس کی گرانی جو ہے اس وقت اوپر نہیں ہینی چاہیے کٹنگ پلائرز یہاں پڑے ہیں کٹنگ پلائر کا کیا کرنا ہوگا ڈروہ 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 اچھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ڈوگ ہے اس کا دیکھنے کے ڈوگ کے لیے ہمیں کون سی کی چاہیے اچھا یہ کہ ملن ملن کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں کدھر خس گیا ہوں ڈوڈ بڑی جلدی ہے یہ بچہ تو ہو گئی ہے بچہ تو ہو گئی ہے اس کو توڑ سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے ہیں ڈوڈ بچہ ڈوڈ بچہ اچھا میں نے بیٹری یہاں پھنکی تھی یہ پڑی بیٹری اس بیٹری کم رکھیں گے اندر اور سپارک پلگ ہم اچھا بھی نہیں رکھ سکتے ہمیں فرسٹ آف آل چاہیے ایک انجن پارٹ ڈوڈ بچہ اوہ سامنے تھی یہ پتہ نہیں کیا پڑے اوپر ان ڈرورز میں کٹنگ پلائرز پڑھیں ابھی تین پینٹنگز نہیں دو پینٹنگز ہیں وہ ہمیں نظر آ چکی ہیں کٹنگ پلائرز کا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے اور ایک یہ پینٹنگ کا پیس ہے ایک اندر پڑا ہے اور میرا حیال ہے کہ ہمیں چار پیسیس چاہیے پینٹنگ کے یہ ڈرورز حالی ہیں ابھی تک ہمیں نہ ویپن کی ملی ہے ناکار کی ملی ہے نہ ہی ہمیں ملا ہے کوئی ہیمر اور ام نوٹ شور کہ کہاں جانا ہے کچن ہالی ہے گیراج میں کچھ نہیں ہے اسے اوپر والے فلور پہ کچھ نہیں ہے یہاں سے اوپر کچھ نہیں ہے اب صرف ہمیں ایک ریموٹ کنٹرولر ہے وہ اگر مل جائے تو پھر شاید کچھ ہو سکتے یہ نہیں مجھے سمجھائی کہ یہ کیا ہے اوپس یہ کیا ہو رہا ہے اوپس یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں گرانی میرے بالکل پیچھے ہیں اچھا اب یہ کیا اوپن ہوا ہوگا کیا لگتا ہے کیا ہوگا ابھی ہم نے یہ بھی کھولنی ہے سیف کی کے ساتھ یہاں پہ کوئی ہاتھ بنایا تھا اوپس سمتھنگ سمتھنگ از انسائیڈ تو دیکھنا یہ کہ وہ نکلے گا کیسے بچہ 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 دی ابون سبعت 安ی 200 tend 19 mins اور اب سیکنڈے سٹارٹ ہو گیا ہے یار میں آپ کی ہیلپ ہی کر ہوں لیف کرنے میں لیکن آپ کو چیزیں ہی نہیں مل رہی ہیں بھائی میں دیکھا گلتی اس کے اندر اس میں بھی کچھ نہیں ہے نیچے گرینی ہے اوپر ہم ہے یہ کیا پڑھا ہوگا ہے پیس آف پینٹنگ ٹھیک کتنے پیس ہو چکے ہیں ابھی تک تین ہو چکے میرا حیال ہے ایک ایک یہاں پہ تھا دو یہ اسی گرینی کی پکچر ہوں نہیں ہے شیٹ ڈل ہو گی میٹ کا پیس ہے یہ تو یہ بک ہے یہ ہے بچ گئے ایک پیس اور چاہیے بس ایک پیس اور اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں انجن پارٹ چاہیے جو کہ پتہ نہیں کدھر ہے وہ انجن پارٹ یہ ہے جو وہ ہے کٹنگ پلگ اس سے میرا حیال ہے کہ وائرز کا ہی کوئی لے نہ دینا ہے ای نیڈا رینچ اچھا سب سے پہلے ہمیں ایک رینچ چاہیے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا وہ کچھ کھلا تھا مجھے یاد نہیں رہا کہ اوپر شاید کوئی ڈور کھلا تھا تو جو ہم نے فوٹو فریم سے اس کو کھولا تھا اور ای ڈو نیڈ ٹو چیک ڈیٹ کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ہوا تھا اس کو دوبانے سے اب وہ کیا ہوا تھا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ کیا ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا میٹ کا پیس پڑا ہے کوگ ویل پڑا ہے رینچ ہمیں چاہیے ابھی تک رینچ نہیں ملا ہمیں کچھ میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے ابھی ابھی ایک زینباد آئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جو ہم نے وہ دیکھا تھا ایک کٹنگ جو چاپنگ بورڈ ہوتا ہے تو جو ہم نے دیکھا تھا جس پہ وہ مطلب لوگوں کا گلہ کٹا جاتا ہے کہیں اس بورڈ کے اوپر ہم نے وہ رکھ کے میلن میلن اور اس کو چاپ نہ کرنا ہو کہ شاید یہ پوسیبیلٹی ہو کہ وہ جو بٹن ہم نے کلک کیا ہے اس سے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہو اور ہم اس کے اندر میلن کو رکھ کے چاپ کر سکتے ہیں شاید ام نوٹ شور پلی ہاوس کی اوہ ڈاغ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دور کھولیں اور ڈاغ ہم پی اٹیک کر دیں ہم ہم پی اٹھ کیا ہم پی اٹھ میں ہم پی اٹھ ہم پی اٹھ 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 ایک ایک یہ لگی اریک یہاں پہ لگنی ہے دو تو ہمیں شورٹ گن فائنلی مل چکی ہے گراج کے اندر سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور اب ہم نے اس کو مارنا ہے گرینی کو بس اگر گرینی دفعہ آ جائے سامنے ہے کدر یہ وہ آ رہی ہے ہلو گرینی اوہ اوہ ڈوڈ یہ کیا ہوا چلو کوئی نہیں کمرے کے باہر ہی ہے ایک تو اتنی کنفیون ہوتی ہے بندے سے ٹائپ ہی نہیں ہوپا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا اس کے باہر ہی ہے گن پڑی ہوئی کدر ہے یہ ہے اس کو میں نے ماننا ہے اب چلو چلو گرینی اب مر گئی ہے دو منٹ کے لئے ایسے مجھے تو امید تھے کہ پکا پکا ملے گی لیکن نہیں نہیں ہوا ایسے رضایا ہوگی گولی شیٹ اور یہ کیا یہاں پہ تو فوٹو فریم آئے گا جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے ابھی تو وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا ماں کمپلیٹ نہیں ہے نوگ لوگ کر دیا دیا دور بھڑی ٹڑی لے ننننننه ہمارنے سے پھر نکام ہو گئے اب ہمارا شاید فورتھ ڈے ہے کیونکہ ہمیں بلیڈنگ رائٹ ناو جس کا مطلب یہ ہی ہے کہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے اور ہمارے پاس شوٹ گن تھی ہاں اوپر ہی رہ گئی سپائیڈر کے پاس تو ہم نے لینی کیسے ہے اب یہ ہی ہو سکتے کہ ہم لوگ بھاگ کر اوپر جائیں اور کہیں پہ بھی رکھے بغیر جو ہے نا گن پکڑیں بس اور واپس آ جائیں ہم بہت آگے آ چکے ہیں اس گیم کے اندر اور بہت ساری چیزوں کو ہم سولف کر چکے ہیں اور اگر اب بھی ہم ہار گئے میں بس بہت ہی زیادہ جانت دکھی ہو جاؤں گا گرینی بھی نہیں چاہیے اوپسٹیرز 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 اور جس طرح ہم نے ایک تربوز کاٹا تھا اسی طرح گرینی نے ہمیں پھر سے کاٹ دیا اور آج بھی ہم فیل ہو گئے لیکن سٹل ہم بہت کلوز تھے بہت آگے تک جا چکے تھے تو حیر جہازہ یہ گیم پلے یہاں تک ہی ہے اب ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے کل کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں سو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اچھا سے کمنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ اور ایک بات جب تک یہ گیم ختم نہیں ہوگی تب تک میں کوئی اگلی گیم نہیں کھیلوں گا